گازی آباد کو اتر پردیش کا گیٹوے بھی مانا جاتا ہے کیونکہ دیلی کے بہت ہی نزدیک ہے اور دیلی سے سیدھے سارک یا مین روڈ گازی آباد ہوں کاری گزرتی ہے ہلو اینڈ اسلام علیکم ٹو ایوریون میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبینور میں ہوں محمد رضوان ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب ہمارے بڑیوں ہوں گے ایک دم فرسٹ کلاس تو امید بھی یہ کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس کا نام ہے انڈیا سٹھوپ اپ کمنگ میٹرو پروجیکٹس سوری میٹرو سٹیز بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ہیر وی گو دوستو انڈیا بھی شکا سب سے تیجے کے ساتھ بکشت کرنے والا دیش ہے اور انڈیا کے اندر کے ایسرے میگا سٹیز شامل ہے جو اپنے اپنے فیلڈ پر اپنا پہچان بنایا ہے اور آج ہم لوگ ایسر سٹیز کے بارے میں بات کریں گے جو آنے والے سالوں میں میگا سٹیز کے طرف سامنے آئے گا جہاں پہ huge work opportunity بہترین lifestyle smart management smart transport proper planning سٹیز سربیس کے ساتھ انڈیا کے اندر ایک میگا سٹیز کے طرف سامنے آئے گا تو آئیے جانتے ہیں وہ کون کون سی شہر ہے جو انڈیا کے فیوچر کو پوری طریقے سے بدل کر رکھ لے گا لیکن اس سے پہلے چینل پہ اگر آپ نئے ہو تو سبسکر کر کے میرا کون کو تباعت کے آنے والے لیٹے سب دیر ہمیشہ آپ کو ملتا رہے ہیں نویڈا انڈیا کے اندر فاسٹس گروئنگ سٹیز کے اندر نویڈا وان اف دا فاسٹس گروئنگ سٹی ہے پیچھلے کئی سالوں میں ابتکرپ ڈیبلپپینٹ ہوا ہے اس شہر میں شہر کی انفرسٹرکٹرل ڈیبلپپینٹ بہت ہی تیجھ کے ساتھ ہوا ہے یہاں پہ ریسیڈنٹ ایریا سے لے کر انڈسٹریال زون ملٹیپلیکس مال سے لے کر میٹرو گرین انبرمنٹ سے لے کر نیشنل ہائیوے تک سب کچھ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ شہر ڈیبلپپٹ ہوا ہے نویڈا ایک پلانڈ سٹی ہے جسے پروپر پلاننگ کر کے بسا گیا ہے یہ شہر اترپدش کے اندر اکلا ندکی کنارے بسا ہوا ہے اور یہ دیلی ایل سیر کا ہی ایک پارٹ ہے نویڈا کا پورا ناہ میں نیو اکلا انڈسٹریال ڈیبلپپینٹ آثوریٹی نویڈا ایک موڈل انڈسٹریال ٹاؤن کے طر پر پریچیتی حاصل کیا ہے یہاں پہ کئی ساری انٹرنیشنل اور ملٹی نیشنل کمپانی اپنا پارمنینٹ آفیس بیس کھولا ہے شہر کے اندر فلم سٹوڈیوز انڈیا کے لیڈنگ نیوز چینلز موبائل مینفیکچرنگ کمپانیز اور دی کیسر انڈسٹری آ پہ گروہ کر رہا ہے شہر کے اندر ٹرانسپورٹ بھی کافی سموث ہے شہر ریپیٹ میٹرو سے ویل کنیکٹیڈ ہے تین تین برے نیشنل ہائیوے موجود ہے ان سب کے بجے سے نویدہ آگے چل کے انڈیا کے ٹاپ سٹیز کے اندر اپنا جگہ بنا لے گا جو ہمارے نیا انڈیا کا نیا اُبھارتا ہوا شہر ہوگا گرگاؤ دوستو نیکسٹ جو سٹی ہے وہ ہے گرگاؤ آپ کو پتھا ہے انڈیا میں تیجی کے ساتھ بکشت کرنے والے شہر کے لیس میں گرگاؤ ایک بڑا نام ہے گرگاؤ انٹرنیشنل سٹنڈر پر ایک انڈسٹریال ٹاؤن کے طر پر اپنا الگ پڑیچیتی بنایا ہے گرگاؤ ہریانا سٹیٹس سے بیلوگ کرتی ہے اور یہ شہر 282.7 سکور میٹر ایریہ کو کبھر کرتا ہے جہاں پہ موڈن ارکیٹیکچر ہائی ری سکائی لائن لٹس او گری نری ریپیٹ میٹرو انڈسٹری مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوتیل ریسٹرو پاب اینڈ مینی مور گرگاؤ ایک چیلی میں ایک انڈسٹریال ہاب ہے جہاں پہ گلوبل کیسر کمپنیز کی ہیٹ کوارٹر شامل ہے اس لئے گرگاؤ انڈیا کی ایکنومی میں بھی اچھی خاصی یوگدان کرتا ہے یہاں پہ پی ٹی ایم لارسن این ٹاربو انڈین اول کارپوریشن سیمسونگ ویپرو اوور ٹائم ایکسپریس فورچون اوپو جیسے کمپنی کی بیس یہاں پہ موجود ہے اس لئے گرگاؤ میں واق اپورپورچنیٹی بھی کافی ہائی ہے ٹرانسپورٹ کی بات کرتے تو شہر ویل کنیکٹیٹ ہے ریپیٹ میٹرو سے ایکسپریس ہوئے ہیں اور دیش کی رازدانی دیلی سے کافی قریب ہیں اور اتنے سارے کارونوں کے بجے سے آنے والے سمائے میں گرگاؤ انڈیا کے ٹاپ میٹروپولیس سٹیز میں اپنا دعویٰ رکھتا ہے دھولیرا سمارٹ سٹی دوستو آگے جو شہر کا نام ہے دھولیرا سمارٹ سٹی اس شہر کو بہت ہی اچھی منیجمنٹ کے ساتھ دیولپٹ کیا جا رہا ہے جو جاپان کے شہر جیسے ٹکنولوجی سنگاپور جیسے انبرمنٹ گریناری سبھرپور ایک سمارٹ سٹی ہے جہاں پر ورلڈ کلاس انفرسٹیکچر سمارٹ ٹرافک سسٹیم سمارٹ لائٹس سمارٹ ٹرانسپورٹ سسٹیم سمارٹ سٹی سسٹیم ہائیوے میٹرو ہیئرپورٹ سمارٹ مینجمنٹ سسٹیم سب کچھ موجود ہوگا دھولیرا کو ٹرولی سمارٹ سٹی بنا رہے کی ہیاری پریاش کو یہاں پہ کیا جا رہا ہے گجرات کے اندر بن رہا انڈسٹریال ٹاؤن ڈھولیرا انڈین گورنمنٹ کا ایک مہت کانکی پروڈک ہے اہم دبات سے 45 کلومیٹر دور سمندر کی کنارے دھولیرا شہر کو بسیا جا رہا ہے جو دیلی ممبئی انڈسٹریال کولیڈور کا ہی ایک حصہ ہے سال دو اجار ساتھ میں بھائیبرین گجرات سامی پہ دھولیرا سمارٹ سٹی پروڈک کو پروپوسٹ کیا گیا تھا دو اجار گیارہ میں افیسیل لانچ کیا گیا دو اجار سولہ میں شہر کو بنانے کے کام شروع ہوا دھولیرا 920 سکوائر کلومیٹر ایریا پر فیالا ہوگا اس شہر کو خاص کاریک انڈسٹریال ہاب بنانے کے اوپر جوڑ دیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پہ بری بری گلوگل کمپنیز کی یہاں پہ اپنا بیس لگائے اور اس لئے شہر کو ورڈ کلاس فیسیلیٹیز کے ساتھ ڈیولپٹ کیا جا رہا ہے شہر کے اندر کامرشیل بیلڈنگ اینڈ ریسیڈنسیل ایریا بلکل الگ الگ بنایا جا رہا ہے شہر کے اندر سمارٹ ہسپیڈل بچوں کے لئے سمارٹ پارکس سمارٹ اسکول کالیج یونیورسٹی سمارٹ مینیجمنٹ سسٹیم سب کچھ ایک دم سمارٹ ٹکنولوجی سے جھوڑا جائے گا تو دھولیرا شہر کو ایک دھولی سمارٹ سٹی بننے کی ہر ایک کوشش یہاں پہ کیا جا رہا ہے تو آگے آنے والے سمائے میں دھولیرا انڈیا کے اندر ایک بڑا شہر کے روپ میں اوبر کا سامنے آ سکتا ہے وشکاپتنام یا وائزیک دوستو نیکس جو سٹی ہے وہ ہے وشکاپتنام یا فیر وائزیک انڈیا کے اندر وان اپ دا موسٹ پاپولر سٹی ہے وائزیک بسکلی ایک پورٹ سٹی ہے اندر پردی سٹیٹ کا انڈسٹری ال سنٹر ہے پچھلے کئی سالوں میں بشکاپتنام ریپٹلی گروہ کیا ہے یہ شہر اپنے خوبصورت بچس کے لیے جانا جاتا ہے اس لیے سال بار ہزاروں پڑی اٹھکیاں پہ وزٹ کرتے ہیں کریب پچیس لاکھ سے بھی زیادہ آبادی ہے بشکاپتنام میں اور ایکنومی کے لیے کافی سٹرونگ ہے انڈیا کے ٹاپ ٹین ہیار جڈی پی رینکنگ بالے شہر میں شامل ہے یہ شہر یہاں پہ دو میجور پورٹس شامل ہیں جو انڈسٹری گروہ کرنے کے لیے کافی ہیلپ ہوگی انڈیا کے نیول بیس بھی بھائزک میں ہی موجود ہے اس لیے کئی ساری میوزیم اس شہر میں موجود ہے پچھلے کئی ساروں میں بھائزک میں اوگترپورک ڈیبلپپینٹ کا کام ہوا ہے چاہے ہو سارک ہو فلائی اوبرس ہو انڈر ڈراؤن ٹانیل ہو سٹی سکائی لائن ہو ہر جگہ پہ چینجز ہوا ہے یا تکی بھائزک میٹرو کی پلاننگ بھی چل رہا ہے جل سے جل بھائزک میں میٹرو کو چلتے ہوئے بھی ہم دیکھ پائیں گے بھائزک ایک ٹرولی کاسمومیٹروپیڈن سٹی ہے اور یہ شہر کافی فیوچرسٹک سٹی ہے مطلب فیوچر کو دھیان میں رکھ کر سارے کامکاز یہاں پہ کیا جا رہا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے بھائزک ایک بہتی کلین سٹی ہے یہاں پہ کئی پر بھی آپ کو گندگی نظر نہیں آئے گا جو کی ایک بہتی اچھی بات ہے اور ویڈیو میں آپ کو دیکھ رہی سکتے ہیں دوستو ہم ہمیشہ چاہتے ہیں ہمارڈ دیش میں کچھ ایسا شہر بنے جو نہ صرف ایک موڈن اور سمارٹ ہو بلکہ ایکو فریلی بھی ہو جہاں پہ ہم اچھی فیسلیٹیز کے ساتھ شانتی کے ساتھ شہر میں بس سکے چھتریزگر کے نیارائیپور شہر آپ کو یہ سارے فیسلیٹیز اپلپٹ کراتا ہے لیکن نیارائیپور ایک پلانٹ فلی ڈیولپٹ سمارٹ گرین اینڈ کو فریلی انڈیا سٹی ہے جو اٹل نگر نام سے بھی پڑچیت ہے نیارائیپور ایک پلانٹ فلی ڈیولپٹ کلین اینڈ گرین سٹی ہے نیارائیپور انڈیا کا ایک اپنے دیولپٹ سٹی ہے جو انڈیا سٹیٹ چھتریزگر میں بسا ہے سال 2000 میں چتریزگر ایک نیا راجے کے طرف سامنے آیا تب سے آج تک چتریزگر اپنے بکاس کے اور بارتا چلا گیا جس کا ادھارن ہے نیا رائیپور شہر نیا رائیپور شہر 8000 ہیکٹر ایڈیا کے اوپر بنا ہوا ہے نیا رائیپور کے قریب آدھا زمین کو پابلک فسلیٹیز کے لیے یوز کیا جائے گا ٹوٹل لینڈ کے 23% گورنمنٹ اور ایڈکیشنل انسٹیٹیشن کے لیے یوز کیا گیا ہے 30% لینڈ ریشڈینسیل انڈ ایکونومک پرپوس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے دوہزار اکتیویس تک جو ماسٹر ڈیولپمنٹ پلان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا جسے نیا رائیپور ڈیولپمنٹ آثریٹی بنا رہے ہیں ماسٹر پلان اپگریٹ کے بعد بھوشیو میں ہیوز انفرسٹریکچر ڈیولپمنٹ نیا رائیپور میں شامل ہوگا نیا رائیپور شہر کو ایک گرین سٹی بنانے کے اوپر جوڑ دیا گیا ہے شہر کے ہر طرف گریناری کے اوپر زیادہ دھیان دیا گیا ہے یہاں پہ کڑھی پانچ لاکھ سے بھی زیادہ پیر لگائے گئے ہیں نیا رائیپور شہر 237 کلومیٹر سکوائر ایریا کافر کرتا ہے یہاں پہ 55 وارٹر بوڈیز ہیں اور شہر کی 27 پرسن ایریا گریناری ہے جیسے میں نے پہلے ہی کہا شہر میں ایک مینمیڈ جنگل بھی ہے جو کی ایشیا کا لارجس مینمیڈ جنگل ہے شہر میں ہنڈرٹ سے بھی زیادہ گورنمنٹ بلڈنگ بنا ہوا ہے کیسا دی ریشدینٹیل بلڈنگ بھی اس میں شامل ہے شہر میں IIM, IT, IIT, HNLU جیسے انسٹیٹیوٹ شامل ہے and is also home to India's fast 24-7 oxygen reading zone نالاندہ پریسر شہر کے چاروں طرف سیسٹی بھی لگا ہوا ہے اور شہر کی جو سرک ہے وہ کافی وائیڈ اور خوبصورتی کے ساتھ کافر کیا ہوا ہے شہر میں ٹرانسپوریشن بھی کافی اچھا ہے شہر میں یارپورٹ بھی شامل ہے سوامی بیبکانندر یارپورٹ نیشنل ہائیوے 53 اینٹرٹی سے بھی جورا ہوا ہے شہر جو انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے شہر میں بزنس ہاب ایز ویل ایز اسکول کالیج ہسپیٹل اینڈ شہر کی جو روڈ سے وہ کافی اچھی طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ مینٹین کیا گیا ہے یہ شہر کلین ہے سمارٹ ہے گریناری ہے جنگل سفاری ہے ایٹی بزنس ہاب ہے ایڈکیشنل ہاب ہے انفرسٹرکچر سے ڈیولپٹ ہے اور باقی سارے سبیدھا موجود ہے ایک شہر کو بسانے کے لیے اور کیا چاہیے نیارپور شہر اپنے آپ میں ترقی کا ایک مثال ہے سمارٹ سٹی گازیاباد ہیٹیا کا تیجی کے ساتھ بکشیت کرنے والا شہر ہے گازیاباد ایک انڈسٹریال ریشیڈنشیل اینڈ کومرشیل ٹاؤن ہے جو پچھلے کئی سالوں سے لگاتا تیجی کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے شہر بہت تیجی کے ساتھ اپنا انفرسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کیا ہے جو ہر طرف سے نظر آتا ہے شہر میں موجود ہائرے سکائلائن مالٹیپلیک سمال تھییٹر وائٹ سٹریٹ مالٹیبل کومپنی اینڈ سٹوڈیوز انڈسٹری سے لگاتا تر اپنا ایکنومی گروت کو برا رہا ہے گازیاباد انڈسٹریال ٹاؤن انڈیا کے آنے والے سمیں میں ایک بھرتا ہوا شہر ہے جو انڈیا کی ایکنومی اور فیوچر کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے اترپدیش کے ٹاپ فائب موسٹ ڈیبلپ سیڈیس میں سے ایک نام ہے گازیاباد جو کی ویسٹرن اترپدیش کا سب سے بڑا شہر بھی ہے یہ شہر ایک پلاننگ سری ہے پورے شہر کو بہت ہی اچھی طریقہ سے پلاننگ کر کے بس آیا گیا ہے گازیاباد تیجی کے ساتھ بکشید ہونے والا شہر ہے یہاں کے سر ایک وائڈ ہے ملٹی پلیکس مال ہے ہائی ریس کے سکرپس ہے سکول کالیج یونیورسٹی اینڈ انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے شاپنگ مال سے اور شہر میں بہت ہی پیارے لوگ رہتے ہیں گازیاباد انسیار کا ہی ایک پارٹ ہے اور ازیاری دیلی کے بہت ہی نزدیک ہے دیلی سے گازیاباد کی دوری سی 25 کلومیٹر کی ہے بیٹھے کہنسانوں میں گازیاباد میں ایک کے بعد ایک ٹوریسٹ بیلڈنگ بنی ہے جس سے شہر کا لوک ہی چینج ہو چکا ہے جدھر بھی جاؤ جدھر بھی گھومو ایک کے بعد ایک ٹوریسٹ کا اسکرپڑا کو نظر آ جائے گا گازیاباد میں ابھی بہت سارے ایسے بڑی پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے جو کمپٹیٹ ہونے کے بعد گازیاباد ہنڈیا کا ایک فیوچرسٹک سٹیٹی بن جائے گا گازیاباد کو اترپردیش کا گیٹوے بھی مانا جاتا ہے کیونکہ دیلی کے بہت ہی نزدیک ہے اور دیلی سے سیدھے سارک یا مین روڈ گازیاباد ہو کاری گزرتی ہے اگر گازیاباد کی ٹرانسپورٹیشن کی بات کھے تو شہر بہت ہی اچھی طریقہ سے ریلوے سے ویل کنیکٹیڈ ہے یہاں پہ ریپیٹ میٹرو ہے جو رازدانی دیلی سے ڈیرک کنیکٹیڈ ہے دیش میں سارے جگہ سے دیلوے سے کنیکٹیڈ ہے باس آٹو اینڈ ٹرائیویٹ کارٹس ایویل ایویل ہے گازیاباد کے سب سے نزدیک ایئرپورٹ ہے اندرگاندی انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوستو لیسٹ میں بتائے گا ان سارے سٹیٹیز کو چھوڑ کر بھی اور بھی کیسے سٹیٹیز اس میں شامل ہے جو آگے آنے والے سمعے میں انڈیا کے ترقی اور ڈیولپپینٹ میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ بھی انڈیا میں سمارٹ سٹیٹیو پروجیکٹ پر بھی ڈیولپپینٹ کا کام چل رہا ہے جو کوئی دوسرے ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہمیشہ پانے کے لئے ملتے ہیں آپ سے نقص ویڈیو میں جائے ہنٹ جائے بھارات انڈیا سٹوپ اپکمنگ میٹرو سٹیٹیز جن میں میٹرو ٹرین جو ہے وہ آنے والے ہیں ان کے نام ہیں تو ویڈیو تو ہم نے دیکھ لی امید یہ کرتا ہوں کہ آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی اس میں جو جو نام ہیں ان میں تو آنے والے ہیں لیکن ہم نے اٹھارہ سٹیٹس کے بارے میں سنا تھا ملتے ہیں کہ میٹرو ٹرین وہاں پہ آ چکے ہیں چالیس نہیں چالیس سٹی میں تو آنے والے جتنے بھی تھے جو کینسل ہو چکے ہیں ان کے بارے میں تھا لیکن اٹھارہ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں اور میں نے خالص سنا تھا کہ دوہزار تیس یا دوہزار دوہزار تیس کا تھا ہاں تیس تیس تب تک میرے تقریباً پچاس ساڑ یا کتنے بن جا گیا میٹرو سٹیٹیز میٹرو سٹیٹیز تو دنگر ایک اچھے لگتا ہے کتنے میٹرو ٹرین دیکھے گئے رہا ہوں صحیح کیونکہ ایک آرام دا سفر ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی نا کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں صحیح آرام کے لیے آپ سیڈ کے لیے کشن سسٹم ہوگا رہا ہر چیز ایسے وغیرہ تو بہت ہی ویڈیو اچھی لگی تھی ہمیں امید یہ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی آجائے لیکن یہ جو جو فساد چل رہا ہے اسے تو ملک پیچھے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے خیر ہے اب کیا کر سکتے ہیں یہ پولیٹیشنز ہیں جو ان کی وجہ سے آگے بھی بڑھتے پیچھے بھی جاتا ہے صحیح ہے لیکن ابھی جو ان کو جسے پیچھے جا رہا ہے تو ویڈیو تو ہمیں بہت اچھی لگی صحیح ہے اور کیا نام ہے اچھا اس میں ایک دھولیرا جو سیٹی ہے جو ابھی میرے خواہ سے شاید بنی ہے تو اس کے بارے میں مجھے کچھ کمنٹ سائے دے کہ اس میں ریکشن دینا ہے تو اس میں میں نے مرے کو لگا کہ چھوٹی سی ابھی بن رہی ہوگی لیکن جیسا آپ سے یہاں بھی دکھائے گیا کہ بہت اچھی سیٹی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں ریکشن دینا ہے یعنی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو یہ اپکمنگ میٹرو جو سٹی اس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کر رہے تھے تو یہ ویڈیو تو ہمیں بہت اچھی لگی ہے جو جو سٹی اس میں آپ رہتے ہیں یہ بھی جو دکھائی گئی ہیں تو اس میں آپ رہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میٹرو ٹرین جو وہاں پہ بھی آئے جو آنے والی ہے تو ایک آپ لوگ اچھی فیلنگ تو آئی ظاہر سے بات ہے کہ اپگریڈ کی طرف جا رہا ہے ہاں سہولت کی طرف جا رہا ہے تو یہ سہولت تھوڑا ہمیں بھی دینے کیلئے فیلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں صحیح ہیں اور سبسکرائب ضرور کر دیئے گا اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو کر اچھے لگی تو اس ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اس کے بعد اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگتی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اوپینین جو ہے وہ ہمارے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں تو سبسکرائب کر دیا ہوگا نا ہاں کر دیا ہوگا نا نہیں کیا تو ضرور کر دینا سے ہمیں موٹیویٹ ملتی ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ انڈ گوٹ بائے جو ویڈیو کا لنکھ ہے اچھے اس ویڈیو کی جو ویڈیو لنکھ ہیں میں ڈسکرپشن بوکس میں دیتا ہوں آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ انڈین سٹیز وغیرہ کے حوالے سے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین ویڈیو بناتے ہیں تو یہی تھا ویڈیو انڈ کرتے ہیں وہ تو ہم نے بتا دیا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ انڈ گوٹ بائے اور اپنے اور اپنے پیاروں کا ماں باپ کا خیال ضرور رکھیں صحیح ہے تو ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں بھائی جان سبسکرائب ملے گا سبسکرائب ملے گا بے ایدر جیب บeen باپ بیدا برمد بیدا جیب بگر بتو اپ گرفت بیتلا